ناظرین آج کے ہلڈی کوکنگ شو میں میں آپ کو بہت ہی آسان اور مزیدار بیف تکہ این ویجیٹیبل بنانے کی ریسپی بتاؤں گی تو بیف کو جو ہے میں نے اچھے طریقے سے واش کر کے چھوٹی چھوٹی بوٹیاں اس کی بنا لی ہیں یہ جو ہے بیف ون اے ہیف لیب ہے آپ اس کو کامیہ زیادہ کر سکتے ہیں اپنی مرضی کے مطابق جتنا بھی آپ نے بنانا ہے اور جو بیل پیپر یا شملہ میرچ ہے میرے پاس جو ہے تین کلرز میں آویلیبل تھی آپ کے پاس جو بھی کلر آویلیبل ہیں یا بیسک گرین ہے آپ اس کی بھی بنا سکتے ہیں اس طرح سے جو ہے یہ ڈش کافی کلر فل لگے گی اس کے علاوہ ہمیں چاہیے ہوگا انین ریڈ انین یلو انین آپ کو اس اب استعمال کر سکتے ہیں بابارک سلائسز اس کے اور جو ہے جنجر گارلک پیسٹ جو ہے تھری اور فور ٹی سپون وینیگر ہمیں چاہیے ہوگا تھری فورتھ کپ سالٹ جو ہے آپ حسب زائقہ استعمال کریں میں اس میں استعمال کروں گی ون ٹی سپون جو بلیک پپر ہے وہ بھی آپ جتنا بھی آپ کو سپائسی پساند ہے اس کے حساب سے آپ کم یا زیادہ کر سکتے ہیں میں اس میں ون ٹی سپون کا استعمال کروں گی تو سب سے پہلے ہم ککر میں جو ہے بیف اور نمک کالی میرچ گارلک وینیگر ڈال کے تو دو کپ پانی کا میں استعمال کروں گی پانی ہم نے زیادہ نہیں ڈالنا میک شور اتنا پانی ہونا چاہیے کہ گلنے کے ساتھ ساتھ جو ہے پانی جو ہے ڈرائی ہو جانا چاہیے اور اس کو ہم اتنی دیر کے لیے پکا لیں گے کہ گوشت اچھے طریقے سے گل جائے تقریباً آٹھ مینٹ ہو گئے ہیں پریشر ککر کو وچھل کرتے ہوئے تو یہ آپ کے ککر پہ ڈپینڈ کرتا ہے کتنی دیر میں گوشت گلتا ہے تو اس چیج پہ اب میں جو ہونچولا بند کر دوں گی تو اب جبکہ تمام پیم جو ہے وہ نکل چکی ہے ہم ککر کول کے تو چیک کر لیں گے کہ بیف گل گیا تھوڑا سا پانی ابھی اس میں موجود ہے تو ہم اس کو جو ہے چولا آن کر کے اس کو ڈرائی کر لیں گے یہ دیکھیں گوشت بہت اچھے طریقے سے جو ہے ہماری بوٹی جو ہے گل گئی ہے تو ہم کچھ منٹ کے لیے اس کو جو ہے جتنا پانی اس کا جو ہے ریمیننگ اس کو ڈرائی کرنے کے لیے مزید کچھ دیر کے لیے پکا لیں گے تو یہ دیکھیں چند منٹ پکنے کے بعد پانی جو ہے بوٹیوں کا بہت اچھے طریقے سے ڈرائی ہو گیا ہم چولا بند کر لیں گے اور جو ہے ساتھ ہی ہم ایک کڑائی میں اتنا آئل لیں گے کہ اس میں جو ہے بوٹیوں کو ہم نے فرائے کرنا ہے تو بہت زیادہ آئل بھی نہیں تقریباً 3 فورت آف کپ آئیل میں ہم لوگوں نے اس بوٹیوں کو ڈال کے چند منٹ کے لیے پکانا ہے کہ وہ ان سے خوشبو آنے لگے اور یہ ان کا کلر جو ہے ہلکا سا اور براؤن ہونے لگے تو تقریباً آٹھ سے دس منٹ ہم نے ان کو پکا لینا ہے تو یہ دیکھیں تقریباً میڈیم آنچ پہ یہ آٹھ سے دس منٹ ہو گئے ہیں ہم نے اس کو بہت زیادہ نہیں پکانا کیونکہ یہ پہلے سے ہی ہم نے اس کو مزید پکانا ہے اور بیسکلی تو نمک میرچ سے ہی جو ہم نے ڈالا ہے مسالہ اس سے ہی فلیور آ جاتا ہے لیکن آپ کو اگر مزید اس کو سپائسی یا چٹ پٹا فلیور دینا ہے تو ایک چھوٹی سی ڈرسنگ سی ہے وہ آپ ڈال سکتے ہیں تو یہ اگر آپ نے تکوں کو مزید سپائسی یا چٹ پٹا بنانا ہے تو اس کے لیے تھوڑا سا وینگر سویا سوس ہوت سوس اور لال مرچ بنا کے تو آپ اس کو تکوں کے اوپر ڈال سکتے ہیں تو یہ دیکھیں یہ جو سوس ہے ڈال کے آپ نے صرف ون اور ٹو منٹ کے لیے اس کو پکانا ہے زیادہ نہیں کیونکہ جو ہے ویجٹیبلز پھر زیادہ سافٹ ہو جنگی آپ کو یہ کرسپی چاہیے تو صرف ٹو منٹ کے لیے آپ نے پکانا ہے تو یہ دیکھیں ہماری بہت ہی ایزی ڈش منٹوں میں تیار ہے موسیقا